اسلام علیکم ویوئرز ہم سرسز ہم سرسز میں خوش حمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاک سیٹ 38 ایسٹ کے ساتھ 6 فوٹ کی ڈیشکیوں پر یا سیٹ 52 ایسٹ کی سیٹنگ کر کے دیکھاؤں گا اور اس کے ساتھ جو سپورٹس چینل ہیں وطن ایج ڈی اور آر ٹی ای سپورٹ اس کی بھی ہم سیٹنگ کریں گے کہ 6 فوٹ ڈیشکیوں پر ہمیں وہ ریسیب ہوتی ہیں کہ نہیں تو آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ چار فوٹ کے ساتھ یا سیٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح لگے گی بلکل ہی نزیق لگتی ہے تقریبا نہیں چھے سات انچ کا فرق ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کی سیٹنگ کریں گے یا سیٹ کی سیٹنگ چھے فوٹ ڈیشکیوں پر تو چھے فوٹ کی ڈیشکیوں پر اگر آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کم سے کم اس کا جو فاصلہ بنے گا وہ یہاں تک آکے ریسیب ہوگی ایک فوٹ سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ بنتا ہے تو آپ کو یہ ریسیب ہو جائے گی اس سیٹ پر یہ تو دوستو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پرساند ہے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو الین بی کی پتری ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بھی ہوگی یہ ایک اس طرح کی میں نے ایک پتری کو سیدھا کر لیا ہے کیونکہ یہ ہمیں اس سے دور یہاں پہ ریسیب ہوگی اس جگہ پہ تو فاصلہ کافی ہو جائے گا تو یہ پھر ہماری ایکسٹینشن بن جائے گی یہاں پہ لگا لیں گے اور اس کے ساتھ دوسری پتری لگ جائے گی تو یہ ایزلی ہم اس کو ریسیب کر سکیں گے یہ تو دوستو آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو لوگ نئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ہم سیٹلائٹ ٹریک کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی سٹرانگ ٹی پی میٹر میں یا اگر آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو ریسیور میں ایڈ کرتے ہیں میرے پاس میٹر ہے میں نے اس کی سٹرانگ ٹی پی لگا لی ہے یہ یا سیٹ فیفٹی ٹو ایسٹ کی سٹرانگ ٹی پی ہے میٹر میں دیکھ لیں گیارہ ہزار آٹھ سو اکاسی ورٹیکالی ستائی ہزار پائنسو یہ ٹی پی لگانے کے بعد میٹر کی بھی پاؤنڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم تقریبا نہیں اس مینل این بی سے ایک فٹ دور جا کے اس کو ہم ٹریک کریں گی تو دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں رسیب ہوتے ہیں اس کے سگنل یہ دیکھیں اس جگہ پہ سگنل رسیب ہو رہے ہیں میں تھوڑا کیمرے کو اتنا نیچے گا لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آکے تقریبا نہیں میں نے این بی سے ایک فٹ کی دوری پہ پاری ہمیں اس کے سگنل رسیب ہوں گے این بی کی پوزیشن کچھ اس طرح رکھ لیں گے ایسے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹریک کروں گا یہ دیکھیں اس طرح این بی کی پوزیشن آپ نے رکھنی ہے اور یہ اس جگہ پہ سگنل رسیب ہو رہے ہیں یہاں پہ سگنل رسیب ہو رہی ہیں اس جگہ پہ تو پھر میں یہاں پہ ایل این بی کو فکس کرنے کے بعد آپ کو پھر اس کی چینل دیکھاتا ہوں اور فکس کر کے بھی آپ کو چیک کروں گا کہ یہ ایل این بی میں نے کس طرح لگے گی تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایکسٹینشن دکھائی تھی یہ پتری ہے میرے پاس میں نے اس کو سیدھا کر لی ہے تو ابھی ہم اس کو اس جگہ پہ لگا لیتی ہیں جی تو فرنٹس سگرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ پتری میں نے اٹیج کر لی ہے اور ابھی ہم اس کو دوبارہ ٹریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے سگنل کس جگہ پہ رسیب ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس جگہ پہ سگنل کس جگہ رسیب ہو رہے ہیں تو پھر یہاں پہ میں نٹ لگا کے آپ کو مزید بھی اس کی سیٹنگ کھراتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو بیپ کی آواز آ رہی ہوگی اس جگہ پہ سگنل رسیب ہو رہے ہیں جی تو دوستو یہاں پہ مجھے آٹی اے سپورٹ وطن ایچ ڈی دونوں کے سگنل رسیب ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آٹی اے سپورٹ والی ٹی پی ہے دس ہزار آٹسو ستاسی وٹیکالی ستائی ہزار چار سو نینانوے یا پانچ سو بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں وطن ٹی پی والی وطن ٹی وی اس کی یہ ٹی پی ہے بارہ ہزار ایک سو پچاس وٹیکلی ستائی ہزار پانچ سو اس جگہ پہ مجھے سگنل رسیب ہو گئے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے اس کا ویود دکھا دیتا ہوں کتنا دور آکے لگیے اس طرح آپ اس کو لگائیں گے اگر آپ کے بعد شیئر فوٹ کی ڈیش ہے اور آپ پاک سیٹ تھرٹی اے ٹی اس کے ساتھ یا سیٹ فیوٹی ٹو کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے چلیں گے تقریباً یہ ایک فوٹ کا فاصلہ بنتا ہے یہاں پہ آکے آپ کو یہ اس کے سنگل رسیب ہوں گے میرے پاس ابھی ان دونوں جو سپورٹ چینل ہیں آر ٹی اے سپورٹ اور وطن ایچ ڈی ان دونوں کے سنگل رسیب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چار فوٹ ڈیشکیوں پر آر ٹی اے سپورٹ لگایا ہوگا ہے اس کا فاصلہ آپ دیکھ لیں چھ ساتھ انچ بن رہے ہیں اور اس کا فاصلہ آپ نوٹ کریں یہ چھ فوٹ کی ڈیش ہے اور اس کا فاصلہ ایک فوٹ سے تھوڑا زیادہ بن رہے ہیں اور آپ کو میں نے آج یہ لائیو ٹریک کر کے بھی دکھایا ہے یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کومنٹ ضرور کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ فیر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ عزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں تینکیو